اسلام علیکم کیا حل چال امیدہ کے خیریت سے ہوں گے ہم پر التارہ کی بہت قرب نوازی ہے کہ ہمارے ریجن میں فریش سبزیاں فریش فروٹس بہت اچھے بہت اچھی کوالٹی کے اور اچھی کوانٹی میں اویلیبل ہوتے ہیں سو ہر سیزن میں جب بھی آپ کا کوئی فروٹ یا ویجیٹیبل ہوئے تو اس کو ضرورت استعمال کرے کریں کیونکہ اس کے صحت پر بھی بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں اور فریش تو ہمیں ملی جاتا ہے اب آج کل سیزن ہے کیریوں کا عام کا تو کیری کی چٹنی نہ بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کیری کی چٹنی جیسے میرے پاس میرے گھر میں بنتی ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے مجھے بہت پسند ہے امید ہے کہ آپ کو بھی اچھی لگے گی اچھے اس کے لئے جو کیری ہم لیں گے وہ کھٹی کیری لیں گے ایک کھٹی کیری میں نے لیوی ہے دو ہری مرچے ہیں ایک ٹیماتر ہے ہاف لیمن ہے ایک چھوٹی پیاز ہے ایک کپ ہرا دھنیا اور ہرا پدینہ جو کیا آپ کو بتا ہے میں اپنے گارڈن سے توڑتی ہوں کیچن گارڈن ہے آپ بھی اپنے کنٹینر میں تھوڑا سا پدینہ دھنیا لگا لیں تو بہت اچھی فریش خوشبو آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا بہت آسان ہے اس کے اندر نمک صرف جائے گا وہ بھی ون کوارٹر ٹی سپون آپ اس میں ڈالیں گے اور آپ کی چٹنی تیار اچھا جی تو اب ہم جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ان سب کو چوپر کے اندر ڈالیں گے اس چٹنی کو میں چوپر کے اندر بناتی ہوں کیونکہ اس کا ایک ٹیکسچر بن جاتا ہے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اس چٹنی کے ساتھ اچھا جاتا ہے میں نے تمام انگریڈینٹس اس کے اندر ڈال دیا ہیں اس ساتھ میں لیمن جوس اور سالٹ بھی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے چوپر 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 اور آپ کی چٹنی تیار بہت مزے کی بنتی ہے اور خاص طور پر گرمیوں میں تو آپ سبسیاں ہو اور ڈالیں ہو ان کے ساتھ چٹنیاں اور اس طرح کے لوازمات بہت اچھے لگتے ہیں اور اگر آپ کے گھر سے فریش پدینہ ہو تو اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ اس کی کیا ہی بات ہے آپ میرے باقی ویڈیوز بھی دیکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے یہ گھنٹی تو دباتے جائیے